ہو چکا تھا اور مفتی سجاد صاحب ہمارے ساتھ آج بھی ہیں اور پہلے سلسلے میں بھی ہمارے ساتھ تھے رمضان المغارق کی جو خصوصی نشریات آپ ملاحظہ فرمار ہیں اس میں دارالافتحال سنت کا آج آخری سلسلہ ہے تو مدنی انتجا ہے کہ اس سلسلے کو بھی بغور سماعت فرمائیے جو مسائل بیان کی جائیں انہیں یاد رکھئے ان پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے انشاءاللہ ایک اور سلسلہ بھی دارالافتحال سنت کا خصوصی طور پر چاند رات کے حوالے سے الحمدللہ ریکارڈ کروایا جا چکا ہے تو آپ جب بھی وہ نشر کیا جائے گا تو اس سلسلے کو بھی دیکھنے کی کوشش کی جیا انشاءاللہ خاص طور پر عید الفطر کے حوالے سے بہت سارے مسائل اس سلسلے میں بیان کیے گئے درود پاک کی فضیلہ سنتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کچھ ہمارے پاس موجود ہیں پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ کئی لوگ روزے بھی نہیں رکھتے نمازے بھی نہیں پڑھتے تو عید کے دن ان کے ساتھ ملاقات کر کے عید مبارک کہنا اور ان سے گلے ملنا کیسا اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجئے جو الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روزے نہ رکھنا اور دیگر فرائز پر عمل نہ کرنا یہ واقعہ تن بہت بڑی کوتائی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نافرمانی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماہ رمضان جیسی عظیم و شان نعمت عطا فرمائی ہے تو اس ماہ رمضان کے روزوں کو بغیر کسی عذر کے چھوڑ دینا یہ بہت بڑی محرومی کا سبب ہے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بغیر کسی عذر کے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑ دے اگر وہ ساری زندگی بھی اس روزے کے کفارے کے طور پر ساری زندگی روزے رکھے لیکن اس کے ساری زندگی کے روزے اس روزے کا کفارہ نہیں ہو سکتے تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ماہ رمضان کے روزے کتنی بڑی فضیلت اور برکت کا بحث ہے تو اگرچہ کہ جو اس طرح کے علیل اعلان گناہ کرنے والے ہیں ہونا تو یہی چاہیے کہ ان سے بائیکارٹ کرنا چاہیے لیکن ہمارے بائیکارٹ سے ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا تو اس کو بھی دیکھنا چاہیے بہرحال بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں سے قطع تعلق کیا جائے تو وہ اپنے زد سے باز نہیں آتے وہ اسی طرح اپنی جو ہے وہ جو نافرمانی ہیں اسی پر لگے رہتے ہیں تو ان سے یہ تو نہیں کہیں گے کہ ملنا ناجائز ہے یا گناہ ہے ان سے بھی ملنا چاہیے اور ان سے اس نیت سے ملنا چاہیے کہ ان کو آئندہ عبادت کرنے میں جو ہے وہ ترغیب دلائجہ عبادت کرنے کی اور ان کو فضائل بتائج ہیں ان کو یہ بات باور کرائی جائے کہ دیکھیں جس نے روزے رکھے آج اس کی بھی عید ہے جس نے نہیں رکھے آج اس کی بھی عید ہے عید تو دونوں منا رہے ہیں لیکن جو عید کا حقیقی حق ہے جو منانے کے اصلی حق دار ہیں وہ کون ہیں اس کے اوپر ان کو غور کروانا چاہیے تو عید ملنا چاہیے لیکن ساتھ ساتھ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ انفرادی کوشش کر کے ان کا عبادات کے بارے میں ذہن بنایا جائے ان سے مل کر ان پر انفرادی کوشش کر کے ان کو نیکیوں کی طرف لانا آج کے دور میں یہ زیادہ آسان ہے بعد اس بات اس کے قطع تعلق کیا جائے ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہے یعنی کسی شخص کے ایسی ویلیو ہے کہ اگر وہ کسی سے اس وجہ سے نہیں ملتا ہے کہ اس نے نمازیں نہیں پڑی روزے نہیں رکھے اور اس کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو عبرت حاصل ہوگی اور احساس پیدا ہوگا اور ان کے نہ ملنے کی وجہ سے وہ آئندہ روزہ رکھے گا نماز پڑے گا اس نیہ سے کہ دیکھیں میں نے یہ کام نہیں کیا تو اس شخصیت سے جو دینی طور پر ایک وزن رکھتی ہیں ویلیو ہیں تو ان سے ملاقات سے مجھے محرومی ہو گئی ہے تو اگر کسی کا اتنا وزن ہے یا کوئی ایسا روب دب دبے والا شخص ہے اس اعتبار سے کہ اس کے نہ ملنے کی وجہ سے اس کو احساس پیدا ہوگا تو پھر ایسے شخص کو نہیں ملنا چاہیے لیکن عام طور پر ہر شخص ایسا نہیں ہوتا ہے تو جو معاشرے کے عام افراد ہیں ان کو یہ کوشش کرنے چاہیے کہ ایسے لوگوں سے مل کر ان کو نیکی کی دعوت اور نیکی کی ترغیب دلانا چاہیے کم از کم وہ اید والا دن جو ہے وہ گناہوں میں نہ گزاریں اس نیت سے ان سے ملاقات کر لیں اور آئندہ آپ سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اہستہ اہستہ وہ نیک محول کی طرف آ جائیں گے تو اس نیت سے ان سے بھی ملاقات کرنی چاہیے چھیک ہے جی جزاک اللہ یہ کور کور چلائی جی ہم دو بھائی ہیں دونوں بھائی مزدوری کرتے ہیں اور ہمارے اوپر قرض بھی ہے بہن ایک بیوہ ہے اگر ہم پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے تو کیا ہم اپنی بہن کو دے سکتے ہیں یہ ہوتا ہے اگر صدقہ فطر ان پر لازم ہوتا ہے یعنی شریعتبار سے یہ اید والے دن غنی قرار پاتے ہیں تو اس صورت میں یہ اپنی بہن کو بھی صدقہ فطر دے سکتے ہیں جبکہ ان کی بہن سیدہ یا حاشمی گھرانے سے تعلق نہ ہو ان کا تو اپنی بہن کو بھی زکاعت صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے بلکہ صدقات میں افضل یہی ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیے جائیں کہ اس میں دو ثواب ہیں ایک تو صدقے دینے کا ثواب ہے اور دوسرا صلح رحمی یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلو کرنے کا بھی اس میں ثواب ہے تو اس لئے اپنے رشتہ داروں کو زکاعت یا صدقہ دینا جبکہ وہ مستحق ہوں تو افضل ہے یہ حضور ایسی جز بھی ہمارے پاس آنا شروع ہو چکے ہیں پہلا سوال یہ ہے کہ اعتقاف میں بیٹا ہوا شخص کیا جماعت کروا سکتا ہے اس کا اجازت ہے کہ جماعت کروا ہے اعتقاف میں بیٹھے ہوئے شخص اگر امام بننے کا اہل ہے ساری شرائط اہلیت والی پئی جا رہی ہیں تو اس کے جماعت کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے یہاں پہ در حقیقت ایک اور چیز ذہن میں آ رہی ہے جس کی طرف سوال میں اشارہ ہے کہ عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسجد کی محراب ہوتی ہے وہ خارج مسجد ہوتی ہے تو عام طور پر محراب خارج مسجد نہیں ہوتی ہے مسجد کا حصہ ہی ہوتا ہے ہاں جس نے اولاً مسجد کے لئے وقف کیا اس نے محراب کو خارج مسجد قرار دے دیا تو اس صورت میں خارج مسجد ہوگی ورنہ محراب خارج مسجد نہیں ہے اگر ان کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ اگر وہ امامت کرے گا تو محراب میں جائے گا اور اس سے احتقاف ٹوٹ جائے گا تو جیسا کہ بیان کیا گیا کہ عام طور پر محرابیں خارج مسجد نہیں ہوتی مسجد کا حصہ ہوتی ہیں اب یہ دیکھا جائے گا کہ جس کو امام بنایا جا رہا ہے اس میں امام بننے کی اہلیت ہے یا نہیں اگر اہلیت ہے تو امام بن سکتا ہے اور اس میں محراب میں بھی جا سکتا ہے ہاں اگر واقف نے ابتدا سے ہی اس کو خارج مسجد قرار دیا تب بھی وہ امام تو بن سکتا ہے اگر اہلیت رکھتا ہے اب یہ ہے کہ محراب میں نہیں جا سکتا حضور بھاس جگہیں ایسی ہوتی ہیں پاکستان میں میں خود بھی ایسے کے علاقے سے میں رہا ہوں کہ وہاں شہر جو نب وہاں کے لوگوں کا مقام ہی نہیں ہے سب یہ دور سے جوب کے سلسلے میں وہاں آتے ہیں کوئی ادارہ گورنمنٹ نے قائم کر دیا اور پھر جب عید آتی ہے تو لوگ بہت بڑی تعداد اپنے آبائی گاؤں اپنے آبائی شہر کی طرف جاتی ہیں امام حضرات بھی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بھی وہاں جوب کے لیے آئے ہوتے ہیں اور ساتھ امامت بھی کر رہے ہوتے ہیں اور وہ بھی واپس سے لے جاتے ہیں عموماً یہ ہوتا ہے کہ ستائیسویں جب ختم ہو جاتی ہے اور یہ معاملہ جب ہو جاتا ہے ختم قرآن کا اور اس مسجد میں اگر عید کی نماز نہیں ہوتی تو امام صاحب بھی چلے جاتے ہیں تو اب پیچھے جو نا وہ متقفین ہی جماعتیں کروارے ہوتے ہیں یا پھر مسجد کا کوئی بڑا بھوڑا جو بھی لگتا ہے کہ یہ نہیں تو یہ بڑے با پابند ہیں نماز کے تو کیا یہ چیزیں کافی ہیں کہ یہ اتقاف میں بیٹھا ہوا ہے یا ایک بزرگ ہیں اور بڑے پابند ہیں نماز کے داڑی ہے اس سے نماز کرانے کی اہلیہ ثابت ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ہوتا ہے ابھی بھی ہو رہا ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ عید کے دن سے امام عدرہ چھٹی پر جاتے ہیں تو پھر وہ نمازوں کے لیے لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں جماعت کے لیے ایسی صورت میں کیا کیا جائے اگر کوئی مل ہی نہیں رہا تو اب ایسی مسجد جس میں پانچوں نماز جماعت سے ہوتی ہیں تو کیا آپ جماعت چھوڑ دی جائے وہاں پر اس میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو امام جا رہا ہے اس کی اس اعتبار سے ذمہ داری بنتی ہے کہ پیچھے لوگ نماز کیسے ادا کریں گے اور جو لوگوں کو نماز پڑھانے والا ہوگا کیا وہ نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا ہے اس کو امام ہی بہتر جان سکتا ہے اگر سمیدار امام ہے اور اس کو اہلیت کا کرائیٹیریا جو ہے میار ہے وہ پتہ ہے تو وہ اپنے جانے کے بعد امام صاحب یا کمیٹی ایسے شخص کا انتخاب کریں کہ جو نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتا ہو جہاں تک اہلیت کا تعلق ہے کہ کوئی بھی داری والا نظر آ گیا کوئی بھی بڑا بابا نظر آ گیا یا کوئی بھی اتقاف میں بیٹھا ہو اس کو امام بنا دیا تو یہ اہلیت نہیں ہے اہلیت میں بعض چیزیں تو زہری چیزیں ہیں یہ ایسے باشرہ ہے اور جو ہے وہ علیل اعلان گناہ نہیں کرتا ہے فاسق و فاجر نہیں ہے یہ تو ایک زہری اس کے حلیے سے لگ رہا ہے کہ ہاں باشرہ ہے فاسق و فاجر نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق صرف حلیے سے نہیں ہے جیسے امام اگر بنے گا تو وہ نماز میں قرات کرے گا تو اب اس کا تعلق جو ہے وہ ادائیگی سے ہے تلفز اب اگر اس کی قرات ہی درست نہیں ہے وہ صحیح قرآن پاک ہی پڑھنا اس کو نہیں آتا بلکہ پڑھتا ہے تو جو ہے وہ معنی فاسد ہو جاتے ہیں جس سے نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے تو ایسے شخص کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی ہے اگرچہ وہ باشرائی کیوں نہ ہو تو وہ دوسروں کا امام کیسے بنے گا اگر دوسروں کا بنے گا تو اس کی اپنی نماز بھی جائے گی اور دوسروں کی بھی نماز جائے گی اسی طرح جو شخص نماز کے مسائل ہی نہیں جانتا کہ کن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے کون سے نماز کے واجبات ہیں کون سے مقروحات تحریمیاں ہیں تو اب اگر ایسا شخص بھی جو ہے وہ امام بنے گا تو اس میں لوگوں کی نماز جو ہے وہ رسک پر ہی رہے گی کہ اب پتہ نہیں فاسد ہوئی نہیں ہوئی کیا ہوا تو اس لئے امام اور آخری بات یہ کہ جو سب سے پہلی بات ہے کہ اس کا صحیح العقیدہ مسلمان ہونا ٹھیک ہے تو اگر وہ صحیح العقیدہ ہی نہیں ہے بظاہر باشرہ ہے لیکن ماذا اللہ اس کے عقائد ایسے ہیں کہ جو اس کو دیرہ اسلام سے خارج کر دیتے ہیں نظریات ایسے ہیں افکار ایسے ہیں تو ایسے شخص کو بھی امام نہیں بنایا جا سکتا تو اس لئے اولاً امام کو اور کمیٹی کو اور وہاں کے رہنے والے لوگوں کو ہی اس بات کا انتخاب کرنا چاہیے کہ اس بات کا لحاظ کرنا چاہیے کہ وہ جس کو بطور امام منتخب کر رہے ہیں آیا اس کے اندر امام کی ساری شرائط پہی جا رہی ہیں یا نہیں اگر نہیں پہی جا رہی تو وہ اعتقاف میں بیٹا ہو یا نہ بیٹا ہو تو اس کے امام بلانا جائز نہیں ہے بھلے وہ باشرہ اور خلیے کے اعتبار سے وہ کتنا ہی متقی اور پریزگار کیوں نہ لگے لیکن اگر اس کے اندر اہلیت ہی نہیں پہی جاری امام بننے کی تو اس کو امام بنانا جائز نہیں ہے اور یہ در حقیقت احساس سے تعلق رکھتا ہے کہ ہمیں اپنی نمازوں کے بچانے کا احساس کیا ہے آپ دیکھئے کہ گھروں کی طرف جاتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ راستے میں ڈریور کو کچھ ہو جائے اور وہ ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو جائے تو کیا کسی شخص کو بولیں گے کہ گاڑی کو ڈرائیو کرے چلا ہی لو یار کسی کو بولیں گے چلا ہی دو بڑا سفر کرتے ہو گاڑی میں بیٹھتے رہے تو آپ چلا ہی دو تو کیا ہوگا اس کا جان جائے گی جہاں جان جانے کا خطرہ ہے وہاں اس کو اپنا رہبر نہیں بنا رہے وہاں اس کے ہاتھ میں گاڑی نہیں دے رہے تو جہاں پہ ایمان اور نماز جانے کا خطرہ ہے اور نماز جو ہے وہ رزق پر ہو تو کیا وہاں پہ کسی کو بھی آگے کھڑا کر دیں گے کہ آپ ہمارے ایمام بن جائے تو وجہ اس کی کیا ہے کہ وہاں پہ احساس ہے اپنی جان کا کہ جو ہے وہ جان خطرے میں چلی جائے گی گھر نہیں پہنچ سکیں گے اور یہاں پہ احساس نہیں ہے کہ نماز ضائع ہو جائے گی نماز ضائع ہونے کا احساس نہیں ہے تو اس احساس نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں جو بھی ملتا ہے اس کو ہم اپنا ایمام بنا لیتے ہیں تو یہ طریقہ کا درست نہیں ہے اور اس میں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی نماز بچانی ہے لیکن بدقسمتی سے اگر ہم خود بھی جو پڑھتے ہیں اس میں ہماری نماز میں کتنی غلطیاں ہوتی ہیں تو خود ہمیں جب اپنی نماز کا اپنے اعتبار سے احساس نہیں ہے تو ہم اپنی نماز پھر یوں دوسرے کے سپرد بھی یوں کر دیتے ہیں کہ ٹھیک آپ ہمارے قائد بن جائیں نہ آپ کی ہونی ہے نہ ہماری ہونی ہے تو اس میں احساس پیدا کریں اور نماز ایک قیمتی سرمایہ ہے اس کو ضائع ہونے سے بچائیں یہ آپ کی جان سے بھی زیادہ اہم ہے جان جائے گی تو دنیا سے جاہے وہ چلے گئے لیکن نمازیں جائیں گی تو آخرت میں ظلہ تو رسوائی ہوگی تو جس کے اندر جتنا احساس ہوگا تو وہ اسی احساس کے پیش نظر ہی کسی کو اپنا جو ہے وہ امام اور پیشواہ بنائے گا اگر احساس نہیں ہوگا تو وہ ہر بندے کو بنا دے گا اور اس صورت میں اگر وہ اہل نہیں ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ بعض صورتوں میں نماز ہوگی ہی نہیں بعض صورتوں میں نماز واجب الیادہ رہے گی یعنی دوبارہ اس کا پڑھنا ضروری ہوگا اور گناہ الگ ہوگا مجھے دور یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی ایسا ہے کرائیٹیریا جو ہے وہ پچاس سال ہوگئے نماز پڑھتا رہا ہے اور پابندی سے آتا ہے مسجد میں آتا ہے لیکن بچپن میں اس نے قراءات نہیں سیکھی تھی کیا ایسا ہے کہ وہ سن 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 کے اور پڑھ 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 کے اس کی قراءات ٹھیک ہو جائے گی یا اس کو سیکھنا ضروری ہے قرآن پاک اس نے پڑھا تھا قرآن ایک سٹائل سے جیسے بھی لیکن صحیح کاری صاحب سے سیکھ کر اس نے ابھی تک سیکھا نہیں ہے بغیر سیکھے آ سکتا ہے ممکن ہے قرآن جو ہے وہ مشق سے آ جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق ادائیگی سے ہے اگر ایک شخص جو ہے وہ بغور کسی کو ادا کرتے ہوئے دیکھتا ہے یا سنتا ہے بغور اور پھر اس کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی ادائیگی اسی کے مطابق ہو جاتی ہے تو تب تو ادائیگی درست ہو جائے گی لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ جب کسی بھی فن کو سیکھا نہ جائے تو اس کی ادائیگی میں خطرہ رہے گا یعنی بعض صورتیں تو اس نے ادائیگی کر کے سیکھ لیں لیکن سارا قرآن اس نے نہیں سیکھا اب اگر جو ادائیگی والی جو سیکھی ہوئی ہیں مشق کر کر کے پریکٹس کر کر کے اب اگر وہی بھول گئی تو اب کہاں سے پڑے گا وہ تو ظاہرہ کے دوسری جگہ سے پڑے گا اور جس کی مشق نہیں کی ہوئی ادائیگی کی وہ آئے گی نہیں مشق میں یہ ہوگا کہ جتنی مشقی ہے یا جن کی ادائیگی سیکھی ہے صرف وہی درست پڑے گا اور جن کی نہیں کی ہے مشق ان کو درست نہیں پڑ سکے گا بام حضرات بھی ہم دیکھتے ہیں حافظ ہوتے ہیں لیکن ہر جگہ سے نہیں پڑتے ہیں مقصود صورتیں کیونکہ پریکٹس ہے اور وہی پڑ پاتے ہیں اصل میں قواعد کا لحاظ رکھنا ہوگا کیونکہ ایک جگہ تو اس نے سنا ہوا ہے کہ اس کو اتنا کھینچنا ہے یوں جو ہے وہ ہونٹ گول کرنے ہیں نہیں کرنے ہیں ملانے ہیں نہیں ملانے ہیں تو وہ ادائیگی کو اس نے بغور دیکھا بھی سمجھا بھی تو اب وہاں پہ وہ ریایت کر رہا ہے جو صحیح پڑھنے والا ہے اس کو فالو کر رہا ہے تو وہاں پہ یہ ہو سکتا ہے کہ کافی حد تک یہ صحیح کر لے کم از کم اتنی اس کی درست ہو جائے کہ جس سے نماز جائز ہو جائے لیکن جس کو اس نے سیکھا ہی نہیں ہے تو وہاں پہ پھر قواعد کی ریایت کرنی پڑے گی وہاں پہ قواعد کے اوپر غور کرنا پڑے گا جہاں پہ قواعد کی ریایت کرنے والا معاملہ آئے گا تو چونکہ اس نے قواعد سیکھے ہوئے ہی نہیں ہیں وہاں قواعد کی ریایت نہیں کر پائے گا اور نتیجتاں وہاں پہ غلط پڑے گا تو اس لیے فن تجوید کو اتنا تو کم از کم سیکھنا ضروری ہے کہ جس سے بندے کی اپنی نماز جو ہے وہ درست ہو جائے جزاک اللہ جی ایک مزید کول چلائی ہے جناب میں ایک طرف ایک میسیج آیا ہویا ہے جس میں لکھا ہے عدیث پاک ہے حوالے سے یہ میسیج آیا ہویا ہے کہ جمعہ الویدہ جمعہ کے بعد چار قاتل نماز نفت ایک سلام کے ساتھ پڑو تو اپنی بھی زندگی کی قضاء نمازیں وہ کفارہ آدھا ہو جائے گا یہ ممکن ہے کہ کل جمعہ الوضع ہو اور یہ کونسپ پہلے بھی کئی دفعہ بیان ہوا ہے لیکن مزید جی یہ کونسپٹ غلط کونسپٹ ہے ایسا نہیں ہے کہ چار قاتل نماز ادا کر دینے سے ساری زندگی کی قضائیں ادا ہو جائیں ایسا ہرگز نہیں ہے جن کے اوپر نمازیں جن کی قضاء ہو چکی ہیں تو شریعت نے اس کو ادا کرنے کا ہی حکم دیا ہے اگر صرف چار قاتل سے ساری زندگی کی پچھلی ساری قضائیں ادا ہو جاتی تو پھر تو یہی حکم دیا جاتا سب کو کہ جس کی رہتی ہیں وہ آخری جمعہ پڑھ لے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اس طرح کی جو میسیجز چلتے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے جن کے ذمہ جتنی قضائیں ہیں ان کو جدا گانا طور پر ہر ہر قضاء کو ادا کرنا لازم ہے چھیک ہے جزاک اللہ حضور ایک اور چیز آپ ارشاد فرمائے ہو سکتا ہے کہ آج آخری روضہ ہو اللہ تعالیٰ میں ایک اور روضہ آتا فرمائے آج نہیں تو کل جو باربر کی دکانیں ہجام کی دکانیں وہاں بھی رشت لگ جائے گا اور جو خواتین کے بیوٹی پارلل ہیں وہاں بھی رشت لگ جائے بلکہ آج سے ہی شروع ہو جاتا ہے اور بکنگ شروع ہو جاتی ہے اور عید کیلئے خصوصی طور پر جاتے ہیں تو ویسے تو حجامت کروانا سنت یا مستحب جو بھی ہے عید الفطر کے لیے اسلامی بہنیں بھی جاتی ہیں جو بھی کیا کیا ان کو احتیاطیں کرنی ہیں کونسی ایسی چیزیں ہیں جو شریعت نے منع کیا ہے کہ نہیں کرنی ہے تو ایسا نہ ہو کہ ایک عید کا مبارک دن ہے اللہ کی رحمت کا دن ہے اور نافرمانی کر کے ہم بیٹھے ہوں تو اگر کچھ ارشاد فرما دے ہو سکتا ہے کہ کئی سننے کے بعد ذہن بن جائیں اسلامی بہنوں کے حوالے سے بھی اور اسلامی بھائیوں کے حوالے سے بھی اولاً اسلامی بہنوں کے حوالے سے کہ اسلامی بہنیں عام طور پر بیوٹی پارللز یا ایسی جگہوں پر جاتی ہیں تو عید کے رش میں جو ہے وہ عام طور پر مردوں اور عورتوں کا اختلاط ہوتا ہے اور بہت سارے بیوٹی پارللز ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن میں جو ہے وہ میندی لگانے والے یا ڈیزائن بنانے والے مرد بھی ہوتے ہیں اگر مرد نہیں ہوتے تو بے پردگی ہوتی ہے کیونکہ عورت کے ساتھ اس کے مہاریں بھی آئے وہ ہوتے ہیں تو وہ گہمہ گہمی اور بے پردگی کا ایک ماحول ہوتا ہے تو عورت کے لیے جو ہے وہ پردہ کرنا شریعت نے لازم قرار دیا ہے تو ہر ایسا مقام کے جہاں پہ اختلاط ہو مردوں اور عورتوں کا اپس میں اختلاط ہو بے پردگی کی صورتیں ہوں تو اس سے بچنا ضروری ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ پورے ماہ رمضان کے روزے رکھے اور عید کی جو ہے وہ عید کی رات جو جس کو لائلت الجائزہ کہا گیا ہے یعنی انعام ملنے کی رات کہا گیا ہے اور حدیث پاک میں آیا کہ ماہ رمضان میں پورے ماہ رمضان میں جتنے لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے ان سب کے برابر صرف اس ایک رات ایج کی رات میں جو ہے وہ لوگوں کی بخشش و مغفرت ہوتی ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے انعام والی رات ہے بلکہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے بخشش کے دروازے کھول جاتے ہیں تو اب اس رات میں روزہ رکھنے کے بعد عبادت کرنے کے بعد اس رات میں مردوں کے ساتھ اختلاط بے پردگی کرنا غیر محرموں کے سامنے ہاتھ جو ہے ان کو دکھانا بازو وغیرہ مہندی لگوانا سر کھولنا موں کھولنا تو یہ سب ناجائز امور ہیں اسی طریقے سے بعض فیشن ایسے ہیں کہ جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے جیسے جو ہے وہ اپنے عیبرو وغیرہ بنانا جو ہے وہ اس کی بھی شریعت اجازت نہیں دیتی ہے اسی طریقے سے بالوں کی ایسی تراشخراس کہ جس سے مردوں سے مشابت ہو تو یہ بھی ناجائز ہے مردوں کو عورتوں کی مشابت جائز نہیں ہے عورتوں کو مردوں سے مشابت جائز نہیں ہے ہاں عورتوں کے لیے زینت اختیار کرنا اپنے محرم کے لیے زینت اختیار کرنا بلکل جائز ہے بلکہ اس کا حکم ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے زینت اختیار کریں اس میں زینت اختیار جائز زینت اختیار کرنے میں کوئی ممانت نہیں لیکن اس جائز زینت کو اختیار کرنے کا جو طریقہ ہے اس کو دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ناجائز پہلو ہے یا نہیں ہے اگر ناجائز پہلو ہے تو اپنے گھروں میں احتمام کریں اسی طرح عید کی راج وہ بہت ساری خواتین اسلامی بہنیں دوسروں کے ہاں میندی لگوانے جاتی ہیں تو جن کے گھروں میں جاتی ہیں وہاں پر پردے کا کوئی انتظام نہیں ہوتا ہے تو اس بات کا بھی لحاظ رکھا جائے یعنی اب ایک خاتونی ہے میں بیوٹی پالر تو نہیں جاری میں تو اپنے سہیلی کے گھر جا رہی ہوں اب سہیلی کے گھر میں پردے کا انتظام نہیں ہے تو ایک ہی بات ہے تو جو بھی ناجائز زینت ہے اس سے بچے جائز زینت اختیار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور جو دوسرا پہلو ہے مردوں کے حوالے سے بالخصوص نوجوانوں کے حوالے سے کہ نوجوان نسل نہ جانے کس راستے پر چل رہی ہے اب آپ دیکھتے ہوں گے آپ دیکھتے ہوں گے کہ بالوں کی جو تراش خراش ہیں یعنی عجیب و غریب قسم کی ناسمجھ میں آنے والی وہ انسانی سٹائل نہیں ہے وہ جانور والا سٹائل ہوتا ہے بلکل ایسے ہی لگتا ہے یعنی کہ بلکل بیچ میں بال ہیں اور ادھر سے پھر ڈیزائن بنی ہوئی ہے ہو یہ رائے کہ ہم پہلے ہم دمبے کے اوپر دیکھیں دمبے بکروں پر ہم دیتے تھے یہ قربانی کی جو نے آپ کے سروں پر نظر آتا ہے اب وہ پہلے دمبے بکروں کے نام سے کٹ مشہور ہوتے تھے اب وہ ہمارے جو ہے وہ نوجوانوں کے سروں پر وہ چیز نظر آتی ہے اچھا پہلے تو صرف یہاں تک تھا کہ بال آپ نے اتار لیے اب یہ کہ اس میں بھی تراش خراش یعنی کہ اس میں ڈیزائن بنے ہوئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عید کے موقع پر اور قربانی والی عید کے موقع پر لوگوں نے اونٹوں کو جو ہے وہ اس کے اوپر وہ کٹنگ کی ہوتی ہے نا اور خوبصورت بنایا ہوتے ہیں پھول بنایا ہوتے ہیں تو یہ پہلے اونٹوں اور جانوروں پر دیکھتے تھے چلو اونٹوں اور جانوروں پر تو کوئی حرج نہیں ہے وہ شریعت کے مکلف نہیں ہیں لیکن جو ہمارے نوجوان ہیں جو اشرف المخلوقات ہیں انسان ہیں وہ تو شریع احکام کے مکلف ہیں بے شکت اگر وہ شریع جو اپنا چہرہ اپنے بالوں کی بناوٹ ان لوگوں جیسی رکھتے ہیں کہ جو کفار کی علامات ہیں یا کفار جس طرح کے ہیر سٹائل رکھتے ہیں اچھا ان میں سے بھی بعض ہیر سٹائل ایسے ہیں جو ان کی مذہبی علامتیں ہیں وہ لوگ خاص فرقے سے تعلق رکھتے ہیں یعنی کہ غیر مسلموں میں بھی پھر مختلف خاص فرقے کوئی شیطانی فرقے سے تعلق رکھتا ہے کوئی کسی دوسرے فرقے ان کی خاص جو ہے وہ نشانیاں ہوتی ہیں اور ان کی نشانیاں اسی طرح کی تراش خراش ہوتی ہیں تو عام طور پر ہم دیکھتے ہیں میڈیا پر اور اسی طرح کی ہم بھی کر لیتے ہیں اور بڑا فخر کیا جاتے ہیں اور بار بار حضرات ایک ویرائٹی رانے کے لیے وہ بھی اس طرح کے نجائز امور کا ارتکاب کرتے ہیں تو ان کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور بنوانے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے یہ تو ہے حجامت بنوانے کے اعتبار سے اب دوسرا بہت سارے کڑے خریدیں گے بہت کچھ آگیا تو صحیح اور لاکٹ خریدیں گے حجام کی دکان تو رہنے دیں ان کے بھی بیوٹی پالر ہی ہو گئے ہیں مکمل جو ہے ایک ہی ہو گیا اسلامی بھائیوں کے اور اسلامی بہنوں کے جس طرح کے وہ عورتوں والے ہی عام طور پر وہ ہوتا ہے اسی طرح کی تیاری اور اسی طرح کی تو بہرحال مردوں کے لیے بھی جائز زینت اختیار کرنا جائز ہے لیکن ناجائز جو زینتیں اس سے بچا جائے اب یہ کہہ رہا تھا کہ اب کڑے لیں گے دوریاں کڑے دوریاں کڑے اور پتہ نہیں کیا کیا اور اب پونیاں آپ کو پونیاں لگا کر ملیں گے تو یہ سارے ناجائز ہم ہو رہے ہیں مرد کے لیے کسی بھی دھات کا کڑا پہنا جائز نہیں ہے مرد کے لیے پونی لگانا جائز نہیں ہے عورتوں سے مشابت ہے تو اب عید والے جن طرح طرح کے لوگ جو ہے وہ ملیں گے پہلے اس طرح کی خرافات سے ہمارا معاشرہ جو ہے وہ محفوظ تھا لیکن اب چون چون جو ہے وہ دنیا ایک گلوبل ویلج بنتی جا رہی ہے اور لوگ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں مختلف جو ہے وہ میڈیا کے سورسز کے ذریعے تو ویسی نکلیں کر رہے ہیں بغیر اس بات کو سوچے سمجھے کہ یہ کہیں کفر کی علامہ تو نہیں ہے یہ کہیں مسلمانوں کی علامہ سے ہٹ کر علامہ تو نہیں ہے اس بات کا کوئی لحاظ نہیں ہے تو ان تمام ناجائز امور سے جو ہے وہ مرد و عورت تمام کو لحاظ رکھنا ضروری ہے اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے شریعت متحرہ کے احکامات پر عمل کرنی کی توفیق عطا فرمائے داڑی شریف رکھیں مکمل رکھیں ظلفوں کی نیت فرمائے لیجئے امامہ شریف سجائیے سنت کے مطابق دھیلہ ڈھالہ لباس پہنیے انشاءاللہ عزوجل اس میں بھی اللہ تعالی ہمیں حسن عطا فرمائے گا دینت عطا فرمائے گا ایک مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں جی چلائیے میرا سوال یہ ہے کہ کیا ہم ایڈوان زکاة دے سکتے ہیں اور ایڈوان زکاة اگر دیں گے تو یہ زکاة کی کیلکولیشن کس طرح کریں گے مالگی اس کا حساب کس طرح نکالیں گے اچھا مجھ پر زکاة جو ہے وہ رمضان کے بعد کے کسی مہینے میں فرض ہوئی تھی ابھی مجھے اگزیکٹ ذہن میں نہیں ہے کہ کب ہوئی تھی اور میرا معمول یہ ہے کہ میں اس کی زکاة جو ہے وہ رمضان میں ہی نکال دیتا ہوں اور اس کو فور سیف سیٹ تھوڑا زیادہ ہی رکھتا ہوں تو جواب ارشاد فرمائے دو باتیں ہیں ان کی اس سوال میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو مہینہ یاد نہیں ہے کہ کب صاحب نصاب ہوئے تو اس میں یہ غالب گمان اپنا اختیار کرے اگر جو ان کا زکاة کا سال مکمل ہونے والا مہینہ ہے اگر وہ جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہے تب تو ان کا رمضان تک انتظار کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ جب سال مکمل ہو گیا اب بلا وجہ تاخیر کرنا جائز نہیں ہے اب اگر یہ تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے ہاں اگر جو ہے وہ جو ان کا مہینہ ہے وہ رمضان کے بعد ہے اور یہ رمضان میں ادا کر دیتے ہیں تو اس کا مطلب ہوا کہ یہ ایڈوانس ادا کر دیتے ہیں اور ایڈوانس پیشگی زکاة ادا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور دوسرا ان کا یہ سوال تھا کہ یہ ایڈوانس کیس طرح ادا کی جائے گی حساب کیسے لگایا جائے گا تو عام طور پر ہر شخص کو اپنے مال کا پتا ہوتا ہے اس کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس کی سالانہ کتنی زکاة بنتی ہے تو جو آنے والا سال ہے تو اس کا یہ جو اس سال زکاة ادا کی ہے اور اپنے مال کا حساب کتاب لگا کر یہ ایک اندازہ کرنے فرض کیا کہ میری بیس ہزار زکاة بنتی ہے تو اب یہ اگلا سال آنے سے پہلے پہلے ہر مہینے یا جب بھی کسی کو دیں مستحق کو یہ زکاة کی نیت کر لیتے ہیں تو اس کو لکھتے رہے تو جب سال مکمل ہو تو پھر حساب کر لیں کہ یہ کتنی ادا کر چکے ہیں اور کتنی ان کے اوپر باقی ہے اگر کچھ باقی ہے تو فوری طور پر سال مکمل ہونے پر ادا کر دیں اگر کچھ باقی نہیں ہے تو پہلے سے ادا ہو چکی اور اگر کچھ زائد ہو چکی تو یہ ان کی طرف سے صدقہ ہے اگر یہ چاہیں تو اگلے سال کی زکاة میں بھی اس کو ایڈجیسٹ کر سکتے ہیں ایک اور کول چلائیے سوال یہ تھا کہ کچھ شخص سے وہ اتقاف بیٹھن ہوا ہے اور ان کے جاتے کو انتقال دیتا ہے تو کیا وہ اتقاف تو سکتا ہے اپنا انتقال دیتا ہے اس طرح کے مسئلے بہت پوچھتے ہیں کہ کسی عزیز کا انتقال ہو گیا تو آپ جا سکتے ہیں یہ علماء نے فرمایا ہے کہ کسی محرم یا قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا تو اس کے لیے اتقاف توڑا جا سکتا ہے لیکن پھر اس دن کی ان کو قضاء کرنی ہوگی ایک دن کی قضاء کرنی ہوگی نزید کول چلائیے کفارہ کیسے ادا کرنا پڑے گا روزے کا روزے کا کفارہ اگر لازم ہے تو کیسے ادا کریں کفارہ تو روزے کا یہی ہے کہ مسلسل دو مہینے کے روزے ہیں اور بغیر کسی ناغے کے جن نے بغیر کسی صحیح مجبوری کے بلا وجہ رمضان کا روزہ توڑ دیا ہے اور کفارے کے اور بھی شرائط ہیں تو کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس بات کا جان لینا ضروری ہے کہ ان کے اوپر کفارہ لازم ہوتا بھی ہے یا نہیں تو جو علم رکھنے والے ہوں گے وہ تمام شرائط کا لحاظ کرتے ہوئے جب ان سے پوچھیں گے تو تب ہی قضاء یا کفارے کا حکم ہوگا قضاء تو ہے ہی ہے کفارے کا حکم اس کے بعد ہی بتایا جائے گا لیکن کفارے کا طریقہ یہی ہے کہ مسلسل دو مہینے کے روزے رکھنے ہیں ایڈ میں کوئی ناغہ نہیں کرنا ہے اگر دو مہینے کے روزوں میں ناغہ کر لیا کسی بھی دن تو پھر اثر نو تسلسل کے ساتھ روزے رکھنے ہوں گے اگر روزے نہیں رکھ سکتے ہیں تو کیوں نہیں رکھ سکتے ہیں اس کو بھی ویریفائی کروا لیں تو وہ پھر اس کے بعد کا مسئلہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگ جب دو مہینے کے روزے سنتے ہیں نا بولتے ہیں کہ یہ کیسے رکھ سکیں گے وہ بھی مسلسل تو کہتے ہیں ہم نہیں طاقت رکھتے ہیں تو طاقت نہیں رکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ یہ بول دیں کہ نہیں رکھیں جا مشکل ہو جائے گا یا کیسے ہو جائیں گے تو یہ ایک الگ میٹر ہے اگر روزے نہیں رکھ سکتے واقعی حضور ہے تو اس کا بھی شریعت نے راستہ بیان کیا ہے لیکن یہ اسی صورت میں ہے کہ آپ کسی عالم دین سے پوچھیں کہ اولاں آپ کے اوپر کفارہ لازم ہوتا ہے کو مد نظر رکھتے ہوئے بتائیں گے کہ ہاں کفارہ لازم ہوتا ہے تو پھر آپ نے اس کا کفارہ ادا کرنا یعنی جب بھی کسی کا روزہ ٹوٹے تو اس کو چاہیے کہ کسی عالم مفتی سب سے پوچھ لے ٹوٹا ہے تو کذا تو اس صورت میں لازم ہی ہے اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے کذا تو لازم ہو جائے گی لیکن اب ہے کفارے کا مسئلہ تو چونکہ بعض صورتوں میں توڑنے میں صرف کذا لازم ہوتی ہے اور بعض صورتوں میں شرعت ہیں کہ وہ مسافر تو نہیں ہے وہ مقیم ہے اسی طریقے سے اس نے نیت کب سے کی ہے رات سے کی ہے دن میں کی ہے اور پھر روزہ جو ہے وہ کیسے ٹوٹا ہے تو اس کا بھی لحاظ کیا جاتا ہے ہر ایک توڑنے پر کفارہ نہیں ہے کوئی چیز لذت کے لیے کھائی ہے یا وہ لذت والی چیز نہیں تھی تو ان سارے پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر کفارے کا حکم دیا جاتا ہے حضور سوال جی پوٹھا جا رہا ہے میسیج میں کہ تسبیحات یا وظائف جو بھی کیے جاتے ہیں بغیر وضو کے کیے جا سکتے ہیں تسبیحات تو اورات بغیر وضو کے بھی کیے جا سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں یا کم از کم جو ہے وہ کلی کر لیں تو یہ زیادہ مناسب ہے لیکن اگر کسی کا وضو نہیں ہے تو ذکر اورات کیے جا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی ایک کال چھلائیے یہ ساڑھے دستولے سونا ہے اور ایک فلیٹ 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 ہے کرائے پر دیا ہوا ہے اس پہ بھی زکاة لگے گی یا نہیں دستولے سونا ہے اور فلیٹ ہے اور فلیٹ کرائے پر دیا ہوا ہے سونے کی زکاة تو لازم ہے اگر ان کے اوپر اتنا قرضہ نہیں ہے کہ دستولے سونے کی رقم اس میں ڈوب جائے یا نساب جتنی ہی نہ بچے اگر ایسا نہیں ہے تو ان کے اوپر زکاة لازم ہے جو فلیٹ والی صورت ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر فلیٹ اس مقصد کے لئے لیا تھا کہ اس کو بیج کر اس سے نفع حاصل کریں گے دوسرے لفظوں میں اس کو انویسٹ پرپز کے لئے کہیں کہ انویسٹ پرپز کے لئے لیا تھا کہ جب اس کے دام بڑھیں گے تو اس کو بیج دیں گے نفع حاصل ہو جائے گا تو اس صورت میں یہ مال تجارت ہو جائے گا اور مال تجارت پر زکاة ہوتی ہے اور اگر فلیٹ لیتے وقت تجارت کی نیت نہیں تھی انویسٹ کی نیت نہیں تھی بلکہ اپنی رہائش کے لئے لیا اور اب اگر قرائے پر چڑھا دیا ہے تو اس صورت میں زکاة نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی حاجت اور ضرورت میں شامل ہے یا لیا اسی لئے کہ قرائے پر چڑھا کر غزر اوقات کریں گے تو بھی اس صورت میں اس فلیٹ پر زکاة نہیں ہے سوال یہ پوچھ رہے ہیں کہ میری ریٹرائیڈمنٹ کی جو رقم تھی اس کو میں نے نیشنل سیونگ میں جمع کروایا تھا منتھلی پرافٹ ملتا ہے جس سے میرا گزارہ ہوتا ہے کہ یہ پرافٹ میرا حاصل کرنا درست ہے عام طور پر جس جو طریقہ انہیں بیان کیا ہے کہ اس میں جو ملنے والا پرافٹ ہے یہ سود ہی ہے تو سود جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف گویا کے اعلان جنگ ہے اور سود جو ہے وہ خالص رقم کو بھی کھا جاتا ہے اور سود لینے والا جو یا سود کھانے والا شخص کبھی بھی سکھی نہیں رہے گا تکلیفوں مصیبتوں پریشانیوں کا شکار رہے گا بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں جو ملہ ہے ہم اس کو سیو کر لیتے ہیں اور ہمارا گزارہ چلتا رہے گا لیکن جو آنے والی تکلیفیں ہیں مشکلات ہیں پریشانی ہیں وہ اس گزارے سے کہیں زیادہ ہی ہو جاتی ہیں کہ جس پیسے کوئی لینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ناجائز قرار دیا یہاں تک کہ اعلان جنگ فرمایا اور ایک پیسہ لینے کے اوپر جو ہے وہ اتنی کبھی قسم کی وعید ہے کہ انسان سن کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں تو ایسی صورت میں یہ کہنا کہ گزارہ ہو رہا ہے تو یہ بظاہر جو ہے گزارہ نہیں ہوتا بلکہ اس سے الٹا جو ہے وہ نقصان ہی ہو جاتا ہے تو ان کو توبہ بھی کرنی چاہیے اور اپنے پیسے وہاں سے ازاد کروانے چاہیے کسی جائز کاروبار میں لگائیں یا خود کوئی جائز کاروبار کریں اگرچہ کہ یہ بھی آج کے دور میں مشکل ہے اس کو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ جائز کاروبار کرنا یا لگانا یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ سودی اداروں میں رکھوا کر اس سے سود لیتے رہیں اور یہ کہتے رہیں کہ گزارہ اسی پر ہوتا ہے کیونکہ آپ اگر ملازم پیشہ افراد اور غیر ملازم پیشہ افراد کا ایک تجزیہ کرے جائزہ لیں تو ہمارے ملک میں غیر ملازم پیشہ افراد بہت زیادہ ہیں جن کی کوئی پینشن نہیں ہے جن کی کوئی نوکری نہیں ہے وہ بھی بوڑے ہوتے ہیں ان کا بھی گزارہ ہوتا رہتا ہے ان کے پاس تو پھر بھی کچھ ہے جن کے پاس نہیں ہے ان کا بھی گزارہ چل جاتا ہے زندگی گزر جاتی ہے لیکن اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں گزرے تو یہ قابل ستائش زندگی نہیں ہے بلکہ یہ ناپسندیدہ زندگی ہے اور اس طور پر زندگی گزارنے سے بچنا چاہیے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے سلسلے کا وقت اختتام کی طرف ہے آخر میں ایک دعوت دینا چاہوں گا الحمدللہ دعوت اسلامی کا بہت ہی پیارا شعبہ جامعات المدینہ جہاں پر عالم کورس کروایا جاتا ہے اسلامی بھائیوں کو بھی اور اسلامی بہنوں کے الگ سے جامعات المدینہ ہے جہاں پر ان کو عالمہ کورس کروایا جاتا ہے عام طور پر جو پاکستان کے اندر جو عالم اور عالمہ کورس کے لیے داخلے ہوتے ہیں مدارس کے اندر جامعات میں وہ عید کے بعد کا جو مہینہ شوال المکرم اسی میں ہوتے ہیں الحمدللہ جامعات المدینہ میں بھی اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کے دونوں جگہوں پر الحمدللہ داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے اسلامی بہنوں بھائیوں کا جو درس نظامی ہے اس کو اب چھ سال کا کر دیا گیا ہے پہلے آٹھ سال کے لیے داخلے دیا جاتے تھے پھر آٹھ سال کے لیے پڑھا جاتا تھا اب اس کی مدت کم کر کے چھ سال کر دیا گیا اور چھ سالہ درس نظامی میں داخلے جاری ہیں اسلامی بہنوں کا بھی غالباً چھ سال کا یا چار سال کا پانچ سال کا ہے تو اس کے اندر اسلامی بہنیں بھی آتی ہیں اور ہزاروں اسلامی بہنیں الحمدللہ پاکستان کے مختلف شہروں میں قائم جامعات المدینہ میں درس نظامی یعنی عالمہ کورس کی تعلیم حاصل کر رہی ہیں تو میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آپ سے بند پڑے تو آپ بھی اور اگر آپ نہیں تو اپنی اولاد کو اپنے کسی عزیز کو کسی دوست کو اس حوالے سے تیار کیجئے اور کسی ایک فرد کی ذمہ داری لے لیجئے اور اس کو دعوت اسلامی کے جو جامعات المدینہ ہیں ان میں داخل کروائیے انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں نصیب ہوں گی باب المدینہ کراچی کے اندر الحمدللہ ایک اور سہولت بھی ہمیں حاصل ہے کہ رات کے جامعات المدینہ بھی موجود ہیں پچھلے سال ان کا آغاز ہوا تھا اور غالباً چار جگہوں پر یہ جامعات موجود تھے جس میں کثیر اسلامی بھائیوں نے حصہ لیا اور بہت ہی اچھے انداز سے الحمدللہ اپنا پہلا سال مکمل کیا اس سال بھی انشاءاللہ یہ جامعات موجود ہوں گے مزید بھی شاخیں کھولنے کا ارادہ ہے اس کا جلد ہی انشاءاللہ اعلان ہو جائے گا تو رات کے جامعات میں اگر آپ آ سکتے ہیں دن میں نہیں آ سکتے تو اس میں داخلہ لیجئے اور اگر دن کے جامعات جو کہ پروپر ہیں اور ایک بقاعدہ انداز سے چلتے ہیں ان میں داخلہ لے سکتے ہیں تو ان میں ضرور بھی ضرور داخلہ لیجئے ابھی بھی داخلے ہو رہے ہیں لیکن ابھی چونکہ تاتیلات ہیں عید کے ایام قریب ہیں تو عید کے بعد چھے شوال المکرم سے باقاعدہ جامعات المدینہ کی شاخیں کھل جائیں گی برانچس کھل جائیں گی ان میں ناظمین موجود ہوں گے جو کہ داخلہ فارم بھی دیں گے آپ ان میں آئیے داخلہ فارم لیجئے شرائط پڑھئے سمجھئے اور اس کے بعد جو بھی اس کا طریقہ کار ہے اس کو فالو کرتے ہوئے داخلہ لیجئے اور یہ داخلے صرف پاکستان میں نہیں ہو رہے بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں پر جامعات و مدینہ کی شاخیں موجود ہیں وہاں پر بھی الحمدللہ یہ داخلوں کا آغاز ہو چکا ہے چند ایک ممالک ایسے ہیں کہ ان کا ٹائم کچھ الگ ہے وہ تھوڑا دیر سے یا تھوڑا پہلے وہاں داخلے ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ جو عام طور پر ممالک ہیں ان سب میں الحمدللہ جامعات میں داخلے جاری ہیں تو سب اسلام میں نیت فرمائیے کہ اس سلسلے میں بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے مفتی صاحب سے بھی گزاری شہر کے اس حوالے سے کچھ آپ ذہن دیجئے یہ مدنی پھول دیتی ہے جامعات و مدینہ میں داخلے کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو رات کے جامعات ہیں وہ شارٹ ٹائم کے جامعات ہیں یعنی دو اڑھائی گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے جو تاجر حضرات ہیں یا دن بھر کی مصروفیات رکھنے والے ہیں تو وہ رات کے جامعات داخلہ لے سکتے ہیں آپ جب ترغیب دلا رہے تھے تو یہ بات میری ذہن میں آ رہی تھی کہ ہم دنیاوی تعلیم حاصل کرتے ہیں دنیاوی تعلیم سے ہماری صرف دنیا بنتی ہے اور جو دینی تعلیم ہے اس سے دنیا بھی بنتی ہے آخرت بھی بنتی ہے عالم خوشحالی ہوتا ہے اور جو دینی تعلیم ہے یہ ہمیں اسلامی طور طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتی ہے کہ ہمارے کیا حقوق ہیں گھر والوں کے کیا حقوق ہیں اور پھر ہماری عبادات کی اصلاح ہمارے معاملات کی اصلاح یعنی دین سے مراد یہ نہیں ہے کہ درس نظامی کرنے کے بعد آپ نے صرف اپنے نماز درست کر لی اپنے روزہ درست کر لیا نماز روزہ نہیں بلکہ آپ نے اپنے تمام تر دنیاوی معاملہ درست کر لیا آپ نے خرید و فروخت کیسے کرنی ہے وہاں پہ بھی نجائز سے بچیں گے آپ نے بزنس کیسے کرنا ہے وہاں پہ بھی نجائز سے بچیں گے اور کیا کیا دنیاوی معاملات میں کیا کیا نجائز امور ہیں کون سا سود ہے کون سا غلط کام ہے تو یہ جو دینی علم ہے یہ ہمیں اس کی معرفت نصیب کرتا ہے اس کی پہچان نصیب کرتا ہے تو اس سے دنیا بھی سورتی ہے اس سے دین بھی سورتا ہے اکل مند شخص وہی ہے کہ جو دونوں نفع حاصل کرے یعنی اپنے دین کو بھی صدارے اور اپنی دنیا کو بھی بہترین کرے تو دینی علم دونوں دنیا کو بہترین کر دیتا ہے دنیاوی علم صرف ایک چیز کو بہترین کر دیتا ہے اور وہ بھی قسمت والوں کا بہترین ہوتا ہر ایک کا نہیں ہوتا کہ ڈگریاں لینے والے کئی ہیں لیکن ملازمت کتنے لوگوں کی ہوتی ہے یہ ہم سب جانتے ہیں تو اب جس نے دنیاوی علم میں اپنا وقت صرف کیا لیکن اس کو ملا کچھ بھی نہیں اس کی ڈگری کسی بھی کام نہیں ہے چلو جس کی ڈگری کام آگئی تو یہ کچھ نہ کچھ اس نے فائدہ حاصل کر لیا لیکن وہ بھی دنیا سے دین سے غافل ہو کر لیکن اگر آپ دین کا علم حاصل کریں گے تو آپ کو دونوں فائدے حاصل ہوں گے اور آپ بہترین زندگی گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو یہ ہے علم دین کا ایک بہت بڑا فائدہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ایک ذریعہ اور بھی ہے اگر اس طرح بقاعدہ آپ جامعات میں داخلہ نہیں لے سکتے تو آن لائن بھی ہمارا ایک شعبہ ہے مدرسات المدینہ آن لائن وہاں پر الحمدللہ آن لائن انٹرنیٹ کے ذریعے قرآن پاک بھی پڑھائے جاتا ہے اور کبوں بیس 26 کے قریب کورسز الحمدللہ کروائے جاتے ہیں جس میں درست نظامی بھی شامل ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے وہ استفادہ کر سکتے ہیں ان دونوں شعبہ جات کی اگر تفصیلات جاننا چاہیں تو دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے وہاں پر ڈپارٹمنٹس کا جو آپشن ہے وہاں مدرسات المدینہ آن لائن کی ویب سائٹ کا لنک موجود ہے اور جامعہ المدینہ کی ویب سائٹ کا لنک بھی موجود ہے وہاں پر جا کر آپ مزید تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو علم دین حاصل کرنے اس پر عمل کی توفیق اطاف فرمائے آج دارالفتحالی سنت کا رمضان ٹرانس میشن میں آخری سلسلہ تھا لیکن الحمدللہ رمضان کے علاوہ بھی دارالفتحالی سنت کا سلسلہ براہرات نشر کیا جاتا ہے پیر منگل بدھ اور جمعرات روزانہ پیر منگل اور بدھ مغرب کی نماز کے بعد جس طرح مغرب کی نماز کے بعد ممکن ہے کہ پونے آٹھ بجے تک انشاءاللہ جلد ہی اس کا اعلان ہو جائے گا لیکن پونے آٹھ یا سات پچاس پر اس کا آغاز ہوا کرے گا اور جمعرات کو چونکہ ہفتہ وار سنت برا اجتماع ہوتا ہے تو اس لیے اثر کی نماز کے بعد ایک وقت مقررہ پر پاکستانی جو اثر کی نماز ہے باب المدینہ کی کراچی کی مدنی چینل پر یہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے اسی طرح بدھ کے دن صبح سوا آٹھ بجے بھی خصوص کینیڈا یو ایس اے وغیرہ جو ناظرین ہیں ان کے لیے سلسلہ براہ راست نشر کیا جاتا ہے تو ان سارے سلسلوں کو دیکھنے کی نیت فرمائیے اتوار کے دن بھی الحمدللہ مغرب کے بعد دینی مسائل شرح مسائل پر مشتمل سلسلہ احکام تجارت جس میں خاص طور پر تجارت خرید و فروخت کے مسائل بیان کیا جاتے ہیں وہ نشر کیا جاتا ہے اسی طرح ہفتے کے دن بھی الحمدللہ مستاد محترم مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتم العالیہ کے سلسلہ اندھیرے سے اجالے کی طرف بہت ہی معلوماتی اور ایسی ایسی باتیں جو ہم سوچتے ہیں جن کے بارے میں ہمیں کنفیوزن ہوتی ہیں اس سلسلے میں ان چیزوں کی اضالے کی جاتے ہیں اور بیان کیا جاتے ہیں اور وضاحت کی جاتی ہیں تو یہ روزانہ ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان چیزوں کو دیکھنے کی توفیق اتا فرمائے جن جن مفتیان کرام نے کرم نوادی فرمائی اللہ تعالیٰ سب کے علم و عمر میں برکتیں اتا فرمائے جن مدنی چینل کے ناظرین نے ہمارے سلسلے کو دیکھا دوسروں کو ترغیب دلائی اللہ تعالیٰ ان کے بھی علم و عمل میں برکتیں نصیب فرمائے آمین بجاہن نبی جیل امین صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم